جوہار دوستو جی پی ایسی کی طرف سے ایک بہت ہی اچھی بیکنسی آئی ہے جس میں کل چونسٹھ پد ہیں اور یہ فوم چھبیس سات دو اجر تیس سے بھرا جائے گا اور یہ جو پوشٹ ہے اس کا نام ہے دوستو جھارکھان رائج کے محلہ بال بکاس ایوم سماجک سورچہ بیواغ میں بال بکاس پر یوجنا پتادیکاری کے پدوں پر سیدھے نیوکتی یعنی سی ڈی پیو کا بحالی ہونے جا رہا ہے جس میں چونسٹھ پد ہے دوستو اس فوم کو یدی آپ بھرنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیجئے کیا کیا اس میں مانگا جا رہا ہے کیا یوگیتہ چاہیے دیکھیں اس میں کول سیٹے ہیں چونسٹھ اور کٹیگری ویج بھاٹا گیا ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہو آگے دیکھیں یہاں پر پچاس پرتیسط پد محلاؤں کے لیے آرچت ہوگا یعنی محلہ کے لیے آرچت ہوگا چونسٹھ میں مطلب 32 پد محلہ کے لیے آرچت ہے ٹھیک ہے ویتن مان دیکھ سکتے ہو کتنا ہے 9300 سے لے کر 34800 گریڈ پہ ہے پی بی ٹو ہے ٹھیک ہے آگے دیکھیں پد ہے اس تھائی خندخہ پرچھا مان عوضی یہ دو عرص کے پرچھا مان ہوگی اس میں اور دیکھیں انیوار یوگیتہ کسی بھی سنکھائیم میں مانتہ پرات پیو سویدالے سے اسنا تک ہونا چاہیے ٹھیک ہے عمر کی سندربتی تھی دیکھیں ایک آٹھ دو جار انیس رکھی گئی ہے نیونتہم عمر سیما 22 ورس رکھی گئی ہے یعنی ایک اگست 2019 تک جو نیونتہم عمر ہے وہ آپ کا ہو جانا چاہیے تھا مطلب 22 ورس اگر ایک آٹھ 2019 کو رکھی گئی ہے تو آپ کا ہو جائے گا ٹھیک ہے ادھیکتہم عمر کا جو سیما ہے دیکھ سکتے ہیں انہارچت کے لیے 35 ورس ہے بکلانگوں کے لیے 45 ورس ہے اور اتیانت پچھلا ورگ 1 اور 2 کے لیے 37 ورس اور 47 ورس بکلانگوں کے لیے بکلانگوں کے لیے 48 ورس اتیانت پچھلا ورگ 1 2 انسوچی 1 انسوچی 2 سب کے لیے انہارچت کے لیے 38 ورس رکھا گیا بکلانگوں کے لیے 48 ورس اتیانت پچھلا ورس بکلانگوں کے لیے 48 ورس اتیانت پچھلا ورس بکلانگوں کے لیے 45 ورس رکھا گیا لیا دیکھئے اب اس کا ایکجام کا پیٹرن پراتھمیک پریشہ جو ہوگا یہ دوستو آپ کا اوبجیکٹیب ہوگا دیکھئے پرارنبک پیپر جو دو پتر ہوگے وسطنسٹ ہوگے پرتک پتر ایک کہ 100 انکے ہوگے جن کا پرنانک 100 انکوں کا ہوگا یعنی 100 انکہ ہوگا سمائی ندیان 100 انکوں کا ہوگا ٹھیک ہے 100 انک کا اوبجیکٹیب پریشنے رہے گا پیپر ٹو بھی 100 انکہ رہے گا جس میں سیلیبس آپ کا پورا لکھا ہوا ہے کیا کیا رہے گا دیکھیں دونوں پرشن وستونیشت پرکار کے ہوں گے ہندی اور انگریجی میں ہوں گے اوہ دی دو گھنٹا کیوں ہوگی دریشتین اب یرتیوں کے پرتیک پتروں میں 20 منٹ آتی رکت ملے گا یہ لکھا ہے اگلا دیکھیں موک پریچھا منیم بھی سہے ہوں گے یعنی اس کے بعد ایک اور پریچھا ہوگا جس میں ایک سو آنکہ ہوگا جس میں ہندی ہوگا ایک سو آنکہ جو کتیس نمبر لانا آنوائر ہے ہندی بھی سہے کا پیٹ کرم دسوک اچھا کے اسدر کا ہوگا اور پیپرٹو جو رہے گا وہ رہے گا سمائن ادھیان جس میں دو پتر رہنگے اور سو آنکہ ہوگا آگے دیکھیں ویکلپک بھی سہے آپ یہ سب میں بھی رکھ سکتے ہو اگر آپ ویکلپک رکھنا چاہتے ہو تو ویکلپک بھی سہے ہمیں دو پتر ہوگے پتر دو سو آنکہ کا ہوگا اور دوستو یہ جو exam آپ کے ہوں گے موٹ پرچھا میں یہ لکھیت ہوں گے اس بات کو دیان دیجئے گا جو کہ یہاں پر ساب ساب لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ exam آپ کا لکھیت ہوگا اس کے بعد آپ کا پھر سچ ہاتھ کار ہوگا یعنی جی پی ایسی جس پرکار آپ کا کرتا ہے پہلے پرچھا لیتا ہے اس کے بعد پرچھا لیتا ہے پہلے objective اس کے بعد پھر لکھیت پرچھا لیتا ہے پھر کے بعد پھر آپ کا انٹرویو ہوتا ہے سیم ٹو سیم وہی ہے اور نینتم مہارتانک دیکھئے یہ آپ کا دیا ہوا ہے نینتم اتنا آنا چاہیے کم سے کم سب کے لئے الگ الگ ہے آرچان کا لاب آپ جاتی آوائے سے بنا کے رکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اور آگے کیا ہے اور کچھ نہیں ہے فارموں بھرنے کا سارا کچھ ڈیٹل دیا ہے ہیسٹی ایسٹی کٹیگری میں آتے ہیں تو ڈیڑھ سو رپیہ لگے گا فارم بھرنے میں اور جنرل میں آتے ہیں تو چھے سو رپیہ لگے گا جی پی ایسٹی کے اوفیسل سائٹ پہ جا کے آپ اس فارم کو بھر سکتے ہیں ابھی فارم نکلا ہے کلی اور دیکھیں یہ فارم آپ کا چھبیس سات دو جار تیس سے لے کر اٹھائیس جولائے دو جار تیس اپرہن پانچ بجے تک آپ اس فارم کو بھر سکتے ہیں تو دوستو آسا کرتا ہوں آپ کو سارا کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ جی پی ایسٹی دینے اچھک ہو اگر اس بحالی میں جانا چاہتے ہو تو جرور دیں خاص کر مہلائیں جس کے مہلاؤں کا پچاس پرشنٹ سیٹ یہاں پر ریجرب ہے ٹھیک ہے تو فرنٹس ملتے ہیں نیک ویڈیو توف تک لیچے ہیں بندی ماترم جہار جاک